ناظرین السلام علیکم وعدہ میں آپ کا دوست محمد عشفاق ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مزدور کا ہاتھ کس کام کا ہے دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں دنیا کے پل دنیا کے بڑے بڑے پروجیکٹ مزدوروں نہیں بنائے ہوئے ہیں اور اگر مزدور نہیں ہوتے تو آج ہمارے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہمارے پاس تاج میل نہیں ہوتا ہمارے پاس جو دوسری عمارتیں ہیں وہ نہیں ہوتی تو اس وقت مزدوروں کی جب بات ہی ہو رہی ہے تو آپ میرے بیک گرونڈ میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے کسی سائیڈ پہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور میرے ساتھ جو لوگ موجود ہوں گے وہ یقیناً مزدور ہی ہوں گے تو اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ میشور زمانہ کلی گھڑ کا علاقہ ہے جس کے بارے میں آپ لگتار خبروں میں سنتے آ رہے ہیں کبھی سلائیڈنگ ہوتی ہے کبھی یہاں پہ ہاتھ سے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی دوسری گھتنا ہوتی ہے تو اس وقت یہاں پر جو مزدور موجود ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں جو ٹانل یہاں سے نکر رہا ہے سورنگ نکالی جاری ہے درابشالہ کے لیے یہاں کلی گھڑ سے تو یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق ان کی کمپنی نہ تو انہیں ریگونائز کر رہی کوئی ایسارٹی لیٹر نہیں ان کو مل رہا ہے اس کے علاوہ نہ تو ان کو اپنے جو کمپنی میں جو ریزیسٹرڈ ہے جو ٹریڈ ہے اس کے مطابق بھی یہ ریزیسٹرڈ نہیں ہے تو کمپنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی پوری طرح سے ان کو ریگونائز نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ ان کی سیلری بھی یہاں پہ بند ہے تین تین مہینوں سے تو یہاں پر ہمارے صاحب موجود ہے اس کمپنی میں جو کام کر رہے ہیں یہاں پر موجود ہے آپ ہمیں یہ بتائیے یہاں پہ کام کب شروع ہوا تھا اور کیا مسئلہ ہوا تھا آپ کے ساتھ جی دیکھیں کام تو بہت پہلے شروع ہوا ہے اصل میں لاکڈون کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا کام اگست میں اچھی طرح سے یہاں پہ کام شروع ہوا اور اگست سے ہی ہماری جوائننگ پھر سے یہاں پہ ہو گئی تو جوائننگ تو ہو گئی لیکن ہمیں کوئی آثورٹی لیٹر یہاں پہ دیا نہیں گیا کوئی آفر لیٹر نہیں دیا گیا تو نہ ہی کوئی ہمیں یہاں پہ سیفٹی ایکیومنٹس دیے گئے ہیں دیکھئے جب بھی کوئی کمپنی میں جوائننگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو بندے کی یہاں پہ سیفٹی ایکیومنٹس دیے جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس حسابی تک کچھ دیا نہیں گیا ہے لیکن اگست سے کیا دیکھا گیا ہے یہاں پہ کی جب بھی سیلری کا مسئلہ چلتا آیا ہے جب تک نہ کام بند ہوا ہے یا کچھ اور مسئلے ہوئے ہیں تب تک سیلری نہیں آئی ہے تو آپ کا ٹریڈ کیا ہے یہاں پر کس حساب دیکھئے میں اس وقت یہاں پہ الیکٹریشن کام کر رہا ہوں تو باقی بھی یہاں پہ ہیں ورکرز ہیں جن کو اپنے اپنے ٹریڈز میں ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کیا ہے مجھ سے تو کبھی دیکھئے میں یہاں پہ الیکٹریشن ہوں میرے سے کبھی کمپریسر سٹارٹ کروایا جاتا ہے کبھی ڈی جی جیسے کہ جرنیٹر سٹارٹ کروایا جاتا ہے کبھی کیا کبھی کیا جو میرا کام ہے پروپرلی میرے سے وہ کروایا نہیں جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو یہاں پہ منتقب لمائدے ہیں ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہماری ایڈمیسٹریشن ہے تو ان کی نوٹس میں آپ نے لائی کبھی یہ بات جی دیکھئے اس کے لئے تو ہم نے کافی بار سرپینٹ صاحب سے میں نے ایک دو بار ذکر کیا کہ میں دیکھے سرپینٹ صاحب ہمارا ایسا ایسا مسئلہ چلی آپ چلیئے وہاں پہ سرپینٹ صاحب تو بولتے ہیں جب آپ دیکھئے کہ ہمیں اس بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ لوگ ہو وہاں پہ تو سمجھ لیجئے ہم وہاں پہ ہے ہمارے بی ڈی سی چیئر مین ہیں وہ بھی نظراندازی کر رہے ہیں اب ہمیں امید تھی کہ ہمارے ڈی ڈی سی جو میمبر ہیں وہ شاید آکے ہمارا کچھ مسئلہ سجائیں لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہاں پہ ہماری طرف کوئی گور ہی نہیں کر رہا جیسے کچھ یہاں پہ چال ہی نہیں رہا ہے ہم لوگوں کا گلہ کٹا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو دراصل دیکھئے کہ جو اصلی ہے کیا ہوتا ہے کہ جو مزدور کا ٹائمنگ ہوتا ہے وہ ٹائمنگ سے بھی یہاں پہ کام نہیں کروایا جاتا ہے صبح آٹھ بجے لائے جاتا ہے آٹھ بجے صبح پھر شام کو دیکھتے ہیں جس وقت کام بند ہوتا ہے اس وقت پھر کام کو مزدوروں کو چھٹی کی جاتی ہے دیکھیں آٹھ بجے آٹھ ٹو آٹھ ٹائم رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کون سا ٹائم ہے یہ دیکھیں جو کی گورنمنٹ کے رولز آٹھ سے پانچ ڈیوٹی ہونی چیئے لیکن وہ تو کوئی ایسا کوئی رول ہے نہیں تو اس کے علاوہ کیا ہے نائنصافی باقی جو یہاں پر سیکھ سیکھٹی ایکوپمنٹ کی آپ نے بات کی جو ہیپاس تھی گیار ہوتا لباس ہوتا تو اس کی بات آپ نے کی تو کیوں آپ کو ابھی تک مہیا نہیں کرا گیا یہاں پہ دیکھئے ان کو ہم سیکھٹی کے بارے میں جب بھی ذکر کرتے ہیں جیسے سیکھٹی شوز ہے ہلمٹ ہے کچھ کچھ بندوں کے پاس ہے ہلمٹ ایسا نہیں کہیں گے کہ نہیں ہے کچھ کچھ بندوں کو دیا گیا ہے لیکن پورا ابھی ان کے پاس سامان نہیں ہے کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ وہ سمجھ نہیں ہمیں آ رہی ہے کافی بار ہم نے ان سے ذکر بھی کیا کہ سر ہمیں سیفٹی ایکویمنٹس پروائیڈ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی آر دے دیا ہے تو ابھی آئے گا تو دے دیں گے چھ مہینے سے تو پی آر نہیں آ رہا ہے ان کا پر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس بارے میں بھی تو اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور موجود ہے نوجوان یہ بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنی جو خیالات ہیں اس بارے میں وہ ہمیں بتائیے دیکھیں سر میرے خیالات یہی ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر ورکر سے ان کو ان کا حق دلائے جائے جو سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اگر ایک مزدور گھر سے مزدوری کرنے آتا ہے تو وہ کس لیے آتا ہے چند پیسے کمانے آتا ہے جس سے اس کا گھر چلے جس سے اس کے بچے پلے اس کی بی بی پلے اس کا گھر چلے تو یہاں پہ ویسا کچھ ہو نہیں رہا ہے یہاں پہ مزدور کو دبایا جا رہا ہے آپ سر مجھے بتائیے ایک ساڑھے بارہ آزار سیلری دی جا رہی ہے جس میں اس کا دن کا ٹائم آ رہا ہے آٹ ٹو آٹ ٹھیک ہے اوہر ٹائم اس سے تین گھنٹے لگوایا جا رہا ہے تو ایک مہینے میں اس کو ساڑھے بارہ آزار سیلری کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جبکی لیبر لا کہتا ہے کہ پانس ٹو آٹ جو اوہر ٹائم ہے گورنمنٹ نے سسٹم بند کر دی اوہر ٹائم لینے کے بعد بھی آپ کو جو ریٹ دیا جاتا ہے وہ دیہاری کے حساب سے ہی دیا جاتا ہے دیہاری سے بھی کم جو دیہاری میں مزدور چار سو لیتا ہے نا یہاں پہ دیکھیں ہمارے اتنے مزدور ہیں نا آپ ایک کم کریے دیکھیں بارہ گھنٹے ہمارے دن کے آتے ہیں ایک مہینے کے ہمارے پانس تالیس دن آتے ہیں اس حساب سے پانس تالیس دن میں ان کو پڑھتا ہے بارہ آزار اب دیکھیں آپ کو ان کو دن کیا پڑھ رہا ہے ان کو تین سو تین سو بیس ایسے پڑھ رہا ہے ان کو دن ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑیے اس کے بعد فیسلٹیز کا یہاں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو کہ مطلب ایک ورکر کو گاڑی ہونی چاہیے کیونکہ کبھی بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا گھر سے جب صبح ورکر کام کے لئے نکلتا ہے پانچ کلومیٹر سے ورکر پیدل چل کے آتا وہ کیوں پیدل چل کے آئے یہ کمپنی کی ریسمنسیبیلیٹی ہے کہ اگر ہمارا ورکر کہیں پہ اس کو کام پہ لانا ہے اس کے لئے گاڑی پروائیڈ کرنی اس کے لئے فیسلٹیز پروائیڈ کرنی یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک میڈیکل ایسٹینٹ ہے نہ ان کو کوئی بیٹھنے کے لئے یہاں پہ کوئی ان کا سسٹم ہے یہاں پہ نہ ان کا کوئی بیٹ لگائے گا یہاں پہ اگر خدا نہ کرے کہ کل کو یہاں پہ کوئی نقصان ہوتا ہے کسی جان و مال کا نقصان ہوتا رہتا ہے پروجیکٹ سے چلتے رہتے ہیں مسئلے ہمیں سمجھ نہیں آتا اگر خدا نہ کرے گل کو ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اگر جس بندے کے ساتھ ہو اس کو بٹھائیں کہا رکھیں کہا اس کو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا ہے یہاں پہ نہ دوائیاں ہے نہ کچھ ہے یہ قانونی طور پر بھی ہے کہ جہاں پہ کام ہو رہا ہو وہاں پہ ورک سائٹ پہ کوئی شیڈ ضرور ہونا چاہے تو پانی کا انتظام چلیے اس کا تو ہم اتنا کر لیتے ہیں کمپرومایز لیکن مین مین مسئلہ ہے ہمیں اتنا چھوٹے چھوٹے باتوں کم دھیانے رکھتے ہیں کہنا چاہوں گا یہاں پہ دبایا جا رہا ہے ورکرز کو یہ کہہ کہ جب ورکرز اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کام میں بارا ہے تو کیجئے نہیں ہے تو گھر جائیے مطلب سیدھے راستہ گھر کا راستہ مطلب یہ کون سی انسان یا تھے ہماری ایڈمیسٹریشن کہا ہے ہماری سیویل میز سٹریٹ کہا ہے جب ورکر کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ لوگ کہاں آپ سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں کتنے لوگ ہیں اور کام کرنے والا کون ہے اور وہاں پہ سر میرے گھر پہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے دو بچے ہے دو بچے تو رہتے کہاں آپ دروشہ لگوی آپ دروشہ لگوی آپ دروشہ لگوی میں رہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ مزدور تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ اکیلے ہے لیکن گزارہ نہیں ہوتا ان کا سب ہی مزدوروں کی ایک ہی بات ہے ہم جتنے یہاں پر سارے مزدور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں لیکن ہمیں یہاں پر مجبور کیا جا رہا ہے نہ تو ہمیں ٹائم کی کوئی سیلری دی جاری ہے نہ کو ہمارے پاس کوئی کاغذ پتر ان کا کہ آپ کس کھاتے میں ہو کہیں اگر ہم آگے پیچھے جاتے ہیں کوئی ہمیں راستے میں پکڑ لیتا ہے ہمارے پاس کوئی کار بھی نہیں ہے ہم کس کھاتے گئے کوئی پتا ہی نہیں ہے یہ چیز ہے تب ہی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سر ہم صبح سے یہاں پر بیٹھے ہیں پروٹسٹ کرنے کی ہماری نا سیلری آئی ہے نا کچھ اور نا ہمارا ڈیزگینیشن ہے کوئی ایدھر جیسے سب وہ بھیڑیوں کے ساتھ ہیں تو نادرین آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے وچار آپ سن سکتے ہیں کہ کیا بتایا انہوں نے یہاں پر کافی مجبور ہے کافی لاچار ہے پریشان ہے تو آخر جو انتظامیاں ہے ایسے لوگوں کی بات کیوں نہیں سنتی آخر جو ہمارے ایکٹڑ ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو بڑے بڑے بلندباگ دعوے کر رہے تھے ہمالیا پہ پہنچانے کے دعوے کر رہے تھے مارس پہ پہنچانے کے دعوے کر رہے تھے وہ آج یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہے آخر وہ گئے تو گئے کہاں